بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو امی کے لیے کیا مانگا ہے امی کو ہی مانگا ہے یہ دعا وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی ماں اب اس دنیا میں نہیں اللہ کریم مجھ سمیت جن جن کے والدین یا کوئی ایک رخصت ہو گیا ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جن کے زندہ ہیں اللہ پاک ایمان صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ قائم رکھے ناظرین گرامی ترکی میں ایک نوجوان نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں اپنے بڑے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود اپنی خوشی کی خاطر انہیں شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں کھانے پر لے گیا باپ کو رشا کی بیماری تھی اور ماں کی بینائی خراب تھی جب وہ انہیں لے کر ہوتل پہنچا تو سب بڑے لوگ انہیں حکارت سے دیکھنے لگے نوجوان ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلانے لگا جب ماں کے موں میں نوالا دیتا تو وہ بینائی کم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگتی تو کھانے کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر گر جاتیں اسی طرح باپ کو کھلاتے وقت رشا کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا یہ سب دیکھ کر لوگ باتیں بنانے لگے تمیز نہیں ہے اتنے بڑے ہوتل میں آ گئے ہیں لیکن نوجوان خاموشی سے مسکراتے ہوئے کھانا کھلانے میں مصروف رہا اور پھر دونوں کو واش بیسن لے گیا وہاں ہاتھ مو دھولانے کپڑوں سے کھانے کی نشان صاف کیے اور پھر احترام سے باہر جانے لگا تو پیچھے سے منیجر نے آواز دے کر بلائیا اور کہا کہ آپ بہت قیمتی چیز چھوڑے جا رہے ہیں نوجوان نے حیرانی سے پوچھا وہ کیا تو منیجر نے کہا بیٹا تم نوجوانوں کے لیے سبق اور بڑے والدین کے لیے ایک امید چھوڑے جا رہے ہو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری والدہ حیات ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا وہ آواز دیتی محمد تو میں خدا کی قسم نماز چھوڑ کر دوڑ کر جاتا اور ان کے قدموں سے لپٹ جاتا پیارے دوستو والدین کی زندگی میں اولاد کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کی خدمت اور خیر گری میں کوئی قصر نہ چھوڑے قرآن و حدیث میں اس کا تاقیدی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آرز کیا میں اللہ تعالیٰ سے عجر کی طلب میں آپ کے ہاتھ پر حجرت اور جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں دونوں زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پھر سوال کیا کیا تم اللہ سے عجر کے طالب ہو اس نے جواب دیا ہاں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو آدمی پوری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے لیکن ان کی زندگی کے آخری لمحات میں وہ کسی وجہ سے ان کے پاس نہ ہو اس وجہ سے ان سے اپنی کوہتائیوں کی معافی نہ مانگ سکے تو کوئی حرج نہیں ان کی دعائیں اس کی ترقی درجات کا ذریعہ بنیں گی لیکن اگر وہ پوری زندگی ان سے غافل رہے ان کے حقوق ادا نہ کرے بلکہ بات بات پر ناغواری کا اظہار کرے لیکن زندگی کے آخری لمحات میں رسم دنیا نبھانے کے لیے اپنی کوہتائیوں پر معافی مانگنے بیٹھ جائے تو ایسی معافی تلافی کس کام کی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے برابر دعائی مغفرت کرے اور ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتا رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین کاموں کا ثواب اسے بعد میں بھی ملتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تب انہوں نے عرض کیا میرے پاس خجور کا ایک باغ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا نمبر ایک امام ترمزی نے یہ حدیث نکل کرنے کے بعد لکھا ہے اس حدیث کی بنا پر اہل علم کی رائے ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اسے عجر و ثواب ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے ہاں کوئی اس کی طرف سے صدقہ کرے یا اس کے حق میں دعا کرے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے شیخ ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا نماز تراویی یا تحجد میں اپنے والدین کے لئے دعا کرنا اس کے لئے دس اونٹ زبا کرنے سے کہیں افضل ہے کتاب و سنت کی نصوص پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فوت شدگان کے لئے جس عمل کا کسرت سے ذکر آیا ہے وہ ان کے لئے دعا ہے اور دعا میت کے لئے کیے جانے والے مشروع اعمال میں سے سب سے اہم ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے شیخ رحمت اللہ علیہ نے دعا کو میت کی طرف سے صدقے پر ترجیح دی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو والدین کے لئے دعا کرنے کا حکم دیا ہے سورہ اثرہ میں والدین کے لئے یوں دعا کرنے کا حکم ہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اہل ایمان کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے گزرے مومنوں کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینا نہ پیدا کر اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہائی ترہم والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد اسے فائدہ دینے والے آمال میں نیک اولاد کا اس کے لئے دعا کرنا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اولاد کے والدین کے لئے استغفار کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کے تیرے لئے دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو والدین کا احترام کرنے اور محبت سے پیش آنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ